موسیقی شام کے پانچ بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے ایاز اسلام سے خبریں سنیئے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ وزیراعظم نے موسم سرما میں متوقع طلب کے پیش نظر گیس کی فرہمی یقینی منانے کے لئے بہتر منصوبہ بندی کی ہدایت کی ہے وزیر قانون نے کہا ہے کہ حکومت سائبر سیکیورٹی یقینی منانے اور آڈیو لیکچے سے واقعات کی روکتام کے لئے آئینی اور قانونی طریقہ کار پر عمل کرے گی منصوبہ بندی کے وزیر نے لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ سیلا متاثرین کی مدد کریں کیونکہ بڑے پیمانے پر تباہی کی وجہ سے بحالی کی سرگرمیاں دو سال تک جاری رہ سکتی ہیں اور روس یقین کے چار مقبوضہ خطوں کو کل ملک میں باقاعدہ طور پر زم کرے گا اور اب خبر تفصیل کے ساتھ وزیراعظم شہباز شریف نے مطالقہ محکموں کو ہدایت کی ہے کہ موسم سرما میں ممکنہ طلب کو مدد نظر رکھتے ہوئے گیس کی فراہمی سے مطالق ایک ہنگامی منصوبہ تیار کیا جائے انہوں نے اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ سابقہ حکومت نے کرونا وائرس کی وبا کے دوران عالمی مارکیٹ میں کم نرخوں پر گیس کی دستیابی سے فائدہ نہیں اٹھایا شہباز شریف نے کہا کہ موجودہ حکمت عملی اور ٹھوس اقدامات پر یقین رکھتی ہے اس موقع پر وزیراعظم کو موسم سرما کے دوران گیس کی ممکنہ طلب اور رسط کے حوالے سے تفصیلی طور پر آگاہ کیا گیا شہباز شریف نے مطالقہ حکام کو اس منصوبے کو مزید بہتر کرنے اور مقتصر اور درمیانی مدت کے منصوبوں کو ترجیح دینے کی ہدایت کی وزیر قانون و انصاف آزم نظیر تارن نے کہا ہے کہ حکومت سائبر سیکیورٹی یقینی بنانے اور آڈیو لیگ سے سے واقعات کی رکھتام کے لیے آئینی اور قانونی طریقے کار پر عمل کرے گی انہوں نے آج اسلام آباد میک نیوز کانفرنس سے خیطاب کرتے ہوئے کہا کہ آڈیو لیگ سامنے آنے کے بعد ریاستی اداروں کے طرف سے فوری طور پر اقتامات کیے گئے ہیں اور اہم مقامات کی مکمل سلامتی یقینی منانے کے لیے قواعد و ضوابط پر نظر سانی کی گئی ہے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم معاملے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی کے قیام پر مشاورت کر رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج پاکستان مسلمی نون کی رہنما مریم نواز اور ان کے شوہر کیپنن اٹائیڈ سفدر کو ایون فیل ریفرنس کیس سے بری کر دیا ہے جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس محسن اختر قیانی پر مشتمل دورکنی بینچ نے مقدمے کی سماعت کی تفصیلات کے مطابق اعتصاب عدالت نے مریم نواز اور کیپنن اٹائیڈ سفدر کو ایون فیل اپارٹمنٹ کیس میں جولائی دوہزار اٹھارہ میں سزا سنائی تھی کیس میں مریم نواز کو سات سال جبکہ ان کے شوہر کو ایک سال قید کی سزا سنائی گئی تھی بعد ازہ اسلامبار ہائی کورٹ کے باہر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے مریم نواز نے اپنی بریت کو سچ کی فتح قرار دیا انہوں نے کہا کہ شریف قاندان نے احتساب کا بہاتری سے سامنا کیا ہے مریم نواز نے کہا کہ ایک طویل مقدمہ تھا لیکن آت سچ سب کے سامنے آ گیا وزیراعظم شہعباز شریف نے پاکستان مسلم انہوں نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ ایون فیلڈ ریفن سے مریم نواز کا نام نکل جانا نام نہاد احتساب کے نظام کے چہرے پر ایک تماشہ ہے جسے شریف قاندان کو حدف بنانے کے لیے قائم کیا گیا تھا منصوبہ بندی کے وزیر احسین اقبال نے کہا ہے کہ سہلاب کے باعث بڑے پیمانے پر ہونے والی تباہی کے تناظر میں سہلاب سے متاثرہ علاقوں میں بہاری کے کام میں کم از کم دو سال درکار ہوں گے انہوں نے آج نیشنل فلڈ ریسمانس ان کوارڈینیشن سنٹر اسلام آباد میں اینکر پسند سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ قوم کو متاثرین سہلاب کی مدد کے لیے متحد ہونا چاہیے پنجاب کے وزیر اعلی چودری پرویز علاہی نے سوبے کے تمام ازلہ کے لیے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی موٹر بائیک سروس کا افتتاح کر دیا ہے انہوں نے آج لاہور میں افتتاح ہی تقریب سے خیداب کرتے ہوئے کہا فرہم کی ہیں روس کل کریملن میں ایک تقریب کے دوران روس کے زیرے قبضہ یوکرین کے چار علاقوں کا بازابتہ الہاق کرے گا روس کے صدر ولادمی پوتن کے ترجمان دمیتری ریسکوب نے کہا کہ روسی رہنمائے اس موقع پر اہم تقریر کریں گے یوکرین کے علاقے لگانسک دانسٹک کیفزون اور زفونزیا پر روسی فوج نے قبضہ کر رکھا ہے جسے صدر ولادمی پوتن نے فروری میں سرحت پر بھیجا تھا اور پاکستان اور انگلن کے درمیان چھتا ٹی ٹوئنٹی میچ کل کذافی سٹیڈیم لاہور میں کلا جائے گا یہ میچ شاند ساڑھے سات پجھے شروع ہوگا سات میچوں کی سیریز میں پاکستان کو تین دو سے برطری حاصل ہے اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور ترجیوں کے لئے یہ ہماری ویب سائٹ پر پتہ ہے ریڈیو ڈاٹ چیو وی ٹاپ پی کے اور آپ ہمارے فیس بک کے لنگ ریڈیو پاکستان نیوز افیشل پر ہماری براہ راست ویڈیو سٹیمنگ ملاحظہ کر سکتے ہیں